کہ عمران خان صاحب تنقید بھرداشت کرتے ہیں بڑا مسکرا کے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں غداروں کے کلب میں غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے ایک اور قانون ہے جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا تھا ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کے غلامی نامنظور تو یہ آپ آرٹیکل نائنٹین کے دارے مجھے گرفتار کر سکتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ابروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے آپ ایک پلٹیکل پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں یہ جب دوہزار سولہ میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت جب ہم نے اس لاہ کی مخالفت کی پیکا کی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیشے ڈالر بول رہے ہیں انفرمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو آپ بند کریں پاکستان میں ہمیشہ ازادی صحافت جو ہے وہ پابندیوں کی ذات میں کیوں رہتی ہے رانہ صاحب نے مجھے ذرا تھوڑا سا فساد دیا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ میزبان ہیں اور دوسرا انہوں نے میرے سامنے ایک فل ٹاؤس بھی پھینک دیا ہے کہ عمران خان صاحب تنقید بھرداشت کرتے ہیں بڑا مسکر آ کے تو لیکن کیوں کہ کیونکہ ہم پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ جو ہے وہ ازادی صحافت کے لیے اس نے آپ سب کو یہاں پہ کٹھا کیا ہے تو کھل کے بات کریں گے لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے اور جو باتیں کی ہیں مجھ سے پہلے خاص طور پر جمیل مرزا نے جو مساق صحافت کی بات کی ہے اور محید پیرزا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں تو ہم یہی جو ہمارا ایک آج کا یہ ایک مرکزی خیال ایسی کو لے کے آگے بڑیں گے لیکن میں مختصرا آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایف یو جے جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتائی ہے ہمارے دوست رانہ عظیم نے پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ جو ہے یہ ہمیشہ سے یہ انیس سو پچاس کی دہائی میں قائم ہوئی تھی اور یہ جو یہاں پہ بتایا گیا کہ جی پاکستان میں ہمیشہ ازادی صحافت جو ہے وہ پابندیوں کی ذات میں کیوں رہتی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ تو نائٹین فورٹی سیون کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا لیکن جنرل ایوب خان نے جب پریسن پبلکیشن آرڈیننس لگایا اس کو ہم کہتے ہیں پی پی او نائٹین سکسٹی تو اس کے خلاف جو پی ایف یو جے کی جو سٹرگل تھی ہمارے بزرگوں نے جو سٹرگل کی اس کے خلاف اس سٹرگل سے پی ایف یو جے کو ایک ڈیموکرسی میں سٹیک ہولڈر کا اس کو ایک اس کا ایک مقام بن گیا کہ یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے اور سب سے اہم ترین بات ہے جو ابھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پلٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں کچھ لوگ دوسری کے ساتھ ہیں کچھ تیسری کے ساتھ ہیں تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہماری جو پی ایف یو جو کی ہسٹری ہے اس میں اس چیز کو بودر نہیں کرتے ہم کہ کون کس پلٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے کہ جب ظلفقالی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو روز دمہ جسارت جماعت اسلامی کا اخبار تھا تو جسارت کو بند کر دیا گیا پھر زیاؤلک صاحب کا دور آیا تو زیاؤلک صاحب نے مساوات اخبار کو بند کر دیا جو پیپلز پارٹی کا ترجمان اخبار تھا تو عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے آپ ایک پلٹیکل پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں بطور ایک صحافی یہ ہماری ایک انٹرنل ڈیبیٹ ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کتنی کروس کرنی ہے کتنی نہیں کرنی لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے یہ آرٹیکل نائنٹین کی خلاف برزی ہے میں نے دوہزار بارہ میں سپریم کورڈ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو انفرمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو آپ بند کریں کیونکہ یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے اس سے صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی انفارچنیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بڑی مخالفت کی ہماری لیکن ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اور اس کے بعد پھر بہت سے اور ایشیوز تھے جس کے بعد ہمیں غداری کے زاماد لگنے شروع ہو گئے حملے ہو گئے تو آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب ہم آپ کو خوش آمدیف کہتے ہیں غداروں کے کلب میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو سو دفعہ کہے کہ میرے لئے فخر کی بات ہے ہاں اگر کوئی آپ کو پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ ذرا مشکوک ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا پتہ ہے نا آپ کو تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروپ بنے تھے قائد عظم کے نام پہ پتہ ہے نا آپ کو کس طرح بنتے ہیں برا نہ بنائیے گا سرور خان صاحب تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ مشکوک ہو جاتے ہیں ہاں کوئی غدار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جنا چلی تھی سب سے پہلے اس ملک میں مادر ملت موطر ماں فاطمہ جنا کو جنرل عیوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے اور کہا کہ یہ غدار ہے اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاست دان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اتراز نہیں کرنا چاہیے خوشی کے ساتھ کہے کہ ہاں میں غدار ہوں آؤ مجھے گرفتار کرو آؤ میرے مقدمہ چلاو لیکن اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس پہ آرٹیکل سکس کو ایبروگیٹ کرنے کا الزام ہے تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے اس کو کنوکٹ کیا گیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے تو یہ شویب شاہین صاحب جو ہے یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو ڈفائن کر دیا کہ آئین کی خلاورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ایبروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے تو آئین کی خلاورزی پر آپ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے اس لیے پولٹیکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹروں کے راستے پہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے اب یہ جس پی ایف یو جے کے سیمنار پہ آپ آئے ہیں یہ وہ پی ایف یو جے ہے جس نے ہر مشکل وقت میں جب بھی ازادی صحافت پہ کوئی برا وقت آیا تو اس پی ایف یو جے نے اس پہ سڑکوں میں بھی لڑائی لڑی جو ہے یہ جب دوہزار سولہ میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت جب ہم نے اس لاغ کی مخالفت کی پیکا کی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیشے ڈالر بول رہے ہیں یاد ہے نا آپ کو وہ ایک منسٹر ہوتی تھی ان کی انہوں نے کہا آپ کے پیشے ڈالر بولتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ یہ تم آج دوہزار سولہ ہے تم یہ پیکا لاغ بنا رہی ہو یہ اسی لاغ میں تم اندر ہو جاؤ گی اب وہ کئی نظر ہی نہیں آتی پتہ نہیں کدھر چلی گیا وہ پھر دوہزار سترہ میں جب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی تو ہم نے یہاں اسلامباد میں ایک سکوتے میڈیا کیمپ لگایا ایک سکوتے ڈھاکا ہوا تھا ہم نے کہا یہ سکوتے میڈیا ہو گیا کیونکہ سارا میڈیا ہی بند کر دیا ہے وہ فیضاباد میں دھرنا چل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے سارا میڈیا ہی بند کر دیا انہوں نے تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو یہ پی ایف یو جے جو ہے یہ ہر حکومت کے دور میں جب بھی کوئی پابندی لگتی ہے تو یا تو ہمیں سڑکوں پیانا پڑتا ہے یا ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے تو یہ جو پی ایف یو جو ہے اس پی ایف یو جے نے جب میری انفرمیشن کے مطابق ڈاکٹر شیری مزاری نے اس پر ابجیکشن کی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک کابینہ کا بائی سرکولیشن اجلاس جو ہے اس نے اس کی منظوری دی اور آپ نے اس کو لاغو کر دیا بہت جلدی میں ایک پٹیشن تیار کی اس میں آرگومنٹس بھی صحیح طرح نہیں لکھے بس کر کے صبح صبح جا کر نو بجے عدالت میں ہم نے اس کو داخل کروایا اور اس دن جسٹس اتر من اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے اس کا جو سب سے خطرناک اس کی جو کلاوس تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اگر وہ سیکشن ٹونٹی ٹو اگر وہ اس دن سسپینڈ نہ کرتے تو آج یہ آپ یہاں پہ جو سیمینار کر کے کوئی چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں شاید جا سکایا یا نہ جا سکایا کہ کہاں پھاس جائے لیکن یہ ہے کہ یہ شعیب شاہین صاحب تو پچھلے سیمینار میں بھی تقریر کر کے ابھی تک آپ صحیح سلامت پھر رہے ہیں اگر وہ اتر من اللہ صاحب اس سیکشن کو سسپینڈ نہ کرتے تو یہ بات کرنا آج یہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے یہ بات بالکل صحیح کی جاری ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے یہ سیولین گورنمنٹ کے دور میں جو ایک آمرانہ قسم کے اقدامات لگتے ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے پتا ہی نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے اسی طرح جو ایک ایک تو پیکا آرڈیننس جو ہے پیکا لاو یہ ازادی صحافت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک اور قانون ہے جو انگریز نے ہم پہ مسلط کیا تھا ایک سو چوبیس اے بغاوت کا مقدمہ اور یہ ایک سو چوبیس اے جو ہے یہ اس کی یہ ٹریجڈی ہے بہت بڑی پورے سب کانٹیننٹ کی کہ ایک کشمیری جنرلسٹ ہے فہد شاہ سری نگر میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ایک سو چوبیس اے کے تحت اس پہ ایک سو چوبیس اے لگائی ہے انڈین گورنمنٹ نے اور یہاں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے علی وزیر جو الیکٹڈ میمبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے اس کو ایک سو چوبیس اے لگا کے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور اس کی سپریم کورٹ نے زمانت کیا ہے اس کی سندھ آئی کورٹ نے زمانت کیا ہے لیکن علی وزیر کو باہر نہیں آنے دیتے اور جب ایک سو چوبیس اے کو ختم کرنے کے لیے کوئی سینٹ میں کوئی بل موو ہوتا ہے تو خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتی اس کی مخالفت کرتی ہے پی ٹی آئی کے دور میں جب رضا ربانی نے ایک سو چوبیس اے کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا تو اس کو ریجیٹ کر دیا گیا تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لوگ ختم کرنا ہوگا آپ کو ایک سو چوبیس اے ختم کرنا ہوگا آپ کو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا اور آرٹیکل نائنٹین جو ہے آرٹیکل نائنٹین میں آپ کو امنٹمنٹ کرنی پڑے گی آرٹیکل نائنٹین میں امنٹمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل نائنٹین میں کچھ ایسے ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آگے اس سٹیج پہ آگے تھوڑی دیر بعد کو کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے یہ آرٹیکل نائنٹین کی خلاف ورزی ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا یہ آرٹیکل نائنٹین کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل نائنٹین میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے تو اب دوست ملک کون ہے بھائی اس کی کیا دیفینیشن ہے تو آپ نے اگر اگر مجھے گرفتار کرنے ہیں ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کے غلامی نامنظور تو یہ آپ آرٹیکل نائنٹین کی طرح مجھے گرفتار کر سکتے ہیں تو جو مساکہ صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل نائنٹین میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل نائنٹین میں سے نکالیں یہ آپ کی مساکہ صحافت کے لیے بہت ضروری ہے اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اگوا کر کے قتل کر دیا گیا ساکب نصار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پر کچھ حقائق پیش کی اور بھی لوگ آئے وہ بعد میں ساکب نصار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے وہ مجھے مروانہ چاہتے ہیں میں نے کہا جی مروانہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اگوا کر کے کوئی آپ کو پتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آگئی ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا اب ادھر جب اسلام آباد میں اسطور پہ گھر میں گھس پہ گھس کے اس پہ شدد ہوتا تھا یا مطیع اللہ جان کو اگوا کیا جاتا تھا یا اب سار عالم کو گولی ماری جاتی تھی ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز مہمن قتل ہو گیا وہ وہاں پہ بھی تو عجلالوانی قتل ہو گیا ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں تو آپ کو سٹینڈ تو لیں سٹینڈ کسی نے نہیں لیا لیکن آئی مست آئی پیٹ ریبیوٹ اینڈ مای سلیوٹ تو ڈاکٹر شیری مزاری آلٹی میڈ لی تو وہ ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی یہ کریڈٹ خان صاحب کو دے دینا ہے لیکن انہوں نے کچھ ایشیوز پہ انہوں نے کچھ ایشیوز پہ سٹینڈ لیا خاص طور پہ جو جنرلس پروٹیکشن بل تھا وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیہ ہیں اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹریو بند ہوئے میں نے بھی بڑے مظاہرہ کیے بڑی تنقید کی لیکن جس طریقے سے دھائی سال لگا کے انہوں نے جنرلس پروٹیکشن بل جو ہے اس کو منظور کروایا اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے اس کو جنرلس پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں کہاں پہ کون کون اس کو طلب کرواتا تھا اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا یہ بتا دوں گا نا میں جس دن میں سیریس بات کر رہا ہوں اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائے گے بٹ آئی ایم آہ نوٹ ہیر ٹو امبیرس اینیون میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جنرلس پروٹیکشن بل منظور کروایا اتنی مشکل زگ زگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیری مزاری ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ تحریکین صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں میری بات کا برا نہ بنائے کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سادشیں کر رہے تھے اور انہوں نے جو نمیزنگ پرسنز کا بل تھا اس کے خلاف بھی سادشیں کی تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے اور ہم مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیری مزاری کے بل کو لے لے پھر رہے ہو جب اس کو پی ایف یو جے نے سپورٹ کر دیا اور اور اس کو ہیومن ریٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا اور مجھے آئیر ایمان مرہوم نے کہا میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئیر ایمان صاحب نے کہا حمد یہ بل منظور ہو جائے گا میں نے کہا سر ہو جائے گا اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی وہ بل منظور ہو گیا وہ بل منظور ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس پہ اس میں ایک کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی اور اس کمیشن میں ورکنگ جنرلسٹ کی تعداد زیادہ تھی اب وہ کمیشن اگر آج ہوتا اگر وہ کمیشن آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو ہراسمنٹ کا سامنے ہے تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا نہ وہ کمیشن بن سکا نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی لہٰذا یہ جو مساقہ صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جنرلسٹ پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا اس جنرلسٹ پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے اس کا چیرمین لائے جائے کیونکہ اگر وہ کمیشن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جنرلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے وہ بل جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے اور اگر وہ بل نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ ازادی صحافت جو ہے اس میں اتنی سنسیر نہیں ہے جتنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک observation دی تھی تقریباً پانچ شہ مہینے پہلے کہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس پر اب میڈیا میں بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے وہ تو تھا تحریک انصاف کا دور حکومت اب شباز شریف صاحب کا دور حکومت ہے اب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دیا لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لاپتہ افراد پہ بات کرنا کافی مشکل ہے اور آپ لوگ اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں ہر ایشو کو چھیڑتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ سوائے شیری مزاری کے آپ لوگ اس اس ایشو کو آوائیڈ کرتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ شویب شاہین کی طرح ڈریکٹ آپ کو میں کہوں کہ پہ جاؤ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پہ جاؤ لیکن یہ ایک ایشو ہے اگر آپ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالہ دستی چاہتے ہیں تو یہ جو انفورس ڈیسپیرنسز کا مسئلہ ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس پر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ازادی اظہار کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے صحافی ساتھی جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے صرف اسی چکر میں کہ آپ جو ہے ریڈ لائن کروس کرتے ہیں اور پولٹیکل ورکر جو ہے اس کو تو اٹھا گے غائب بھی کر دیا جاتا ہے ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جا کے پھر واپس آتے ہیں اور پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کا ہماری صحافت کے ساتھ اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے اس لیے جب تک آپ اس پہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور یہی آپ کا اصل ٹیسٹ کیس ہے بہت بہت شکریہ